موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مید آپ سب لوگ خیریہ ساؤں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے افضل امان میں رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اورنگ زیب تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ جو ماربل کی پالشنگ کی گئے ساؤس کی کیمیکل پالش اٹلی پالش میرے بھائی نے کیا تو ان کا میں آپ سے تعرف کرانا چاہتا تھا میں نے تین چار کام ان کے کیے ہیں اور جو ویڈیو بنائی ہے جن کاموں کی تو کام تو بہت سے انہوں نے کیے ہیں لیکن ہمارا ہر جگہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو اس کام پہ جو یہ ہمارا ہمارے ذاتی کام تھا سمجھ لیں تو اس کے لیے میں ادھر ویڈیو بنانے کے لیے آیا تو میں ان سے بھائی سے انفرمیشن لینا چاہوں گا کہ یہ سیالکورڈ میں کس کسی جگہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کتنی مشکل ہیں کتنے کاری گھر ہیں اور یہ کیا ریٹ رہے ہیں کیمیکل یا اٹلی پالش کا اور سادی پالش کا کیا ریٹ لے رہے ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں مزید ان سے جانتے ہیں تو چلتے ہیں بھائی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام بھائی اچھا بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ اٹلی کیمیکل پالش ہے اور نارمل پالش میں کیا فرق ہوتا ہے سر جیسے ٹوڑی کار کا رنگ ہوتا ہے اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے صحیح ہے اس کے اوپر پیٹ زیادہ لگتے ہیں اور اس کے بعد گرے نیٹ کی پالش ہوتی ہے وہ ایک نمبر ہوتی ہے تو جو نارمل پالش ہے اس میں تین چار ریگمال لگتے ہیں تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جاتی ہے اور جو اٹلی پالش ہے اس کا اگر پالش کٹ بھی جائے ختم بھی ہو جائے اور اس کے بعد نیچے چمک رہتی ہے پتھر کی لشک نہیں جاتی اچھا اس کی شائن زیادہ دیر رہتی ہے اور وہ سمجھ لے کر لائف ٹیم کا اچھا وہ لائف ٹیم رہتی ہے تو جو نارمل ہے وہ کتنی دیر میں ختم ہو جاتی ہے وہ تین چار مہنے میں ختم ہو جاتی ہے اچھا تو ایسے کام کا کیا فیدہ جو تین چار ماہ میں بعد ختم ہو جائے تو کام ایک ہی دفعہ کریں اور اچھا کریں تو اچھا جو آپ اٹھلی کیمکل پالش کرتے ہیں اس کی سکیر فوڈ پرائز پالش شائننگ بتائیں کیا ریٹ ہے اس کا پچیس روپے اس کا پچیس روپے لے رہے ہیں چھوٹی پالش ہے جو لوکل پالش جو عام ٹھیکے دار کراتے ہیں جنہوں نے گھر سیل کرنے ہوتے ہیں جو کم بجٹ میں بہت کم ریٹ پر کراتے ہیں تو اس کا ریٹ ذرا بتا دیں سولہ ستارہ روپے لیتے ہیں اچھا جو سولہ ستارہ روپے والی ہے وہ جناب باس تین چار ماہ میں ختم ہو جائے گی تو ہم ناظرین اپنے بھائی کا نمبر لیتے ہیں آپ دوستوں کے لئے تا کہ اگر کوئی بھائی سیالکوڑ کے اردگرد کام کروانا چاہتا ہے تو یہ بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو جی ان کا بھائی کا نام بھی پوچھتے ہیں وہ تو ہم نے پوچھا نہیں جی بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں محمد ارشد اچھا دی محمد ارشد صاحب اپنا وارس اپ نمبر بھی بتایا ہمیں 0301 782 72 چلو ٹھیک ہے شکریہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے جو یہ پالش ہے اس کے مطلق آپ کو ویو دیا ان کی جو بہت ہی خوبصورت لکنگ نظر آئی اس ماربل کی پالش کی اور یہ آپ کو گریس پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہے سارے اور اس کی بھائی نے پالش کی یہ پانچ مرلے کا مکان تھا تو اس کی بہت ہی اچھی انہوں نے لکنگ نکالی ہے بہت ہی اچھی اور میں نے تو اسنی گریس فول پالشیو ہے پہلے بائیس کی کبھی نہیں دیکھی میں آج جو دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ ملے گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے اگر کسی بھائی نے میرا بیٹا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پریز برائی مہربانیس چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ملے گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد پائندہ باد